جی یہ میں نے مفتی صاحب سے لائف بات کرنی ہے جی حضرت ہاں بتائیے ہاں میں سن رہا ہوں جی جی یہ مفتی صاحب سے تیس بات کروا ہے یہ لائف بات کرنی ہے بلکل آپ اپنے ٹی وی کے آواز کام کر لیجئے اس وقت حضرت لائف آپ کی بات سن رہا ہے جی ہاں بتائیے فرمائیے آپ جی سلام علیکم علیکم السلام جی یہ میری سوار ہے یہ خرمے حالات ایسے خراب سے خراب بتر سے بتر ہوتے ہیں کہ کام کچھ کرنا ہوتا ہے ہوتا کچھ ہے چاہتے کچھے اور خواب کی تابعیت جائیے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سام میری بیٹھی ہے اور ایک اس کے دوسرا مجھے نظر آرہا ہے لیکن کہ میرے نظر آرہا ہے کہ ہندیرہ چاہے اور ادھر سے روشنی تھی آرہی اور میں کہہ رہی ہوں بیٹھی ادھر میں مر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ جن میں جن میں تو میں اسے ادھر جانے کے لیے نہ روک رہی ہیں وہ ادھر جاتی اپی واپس آ جاتی اپی واپس آ جاتی یہ سواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے خواب بتایا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہی گھر میں جو آپ کے پریشانی ہیں کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا ہر کام الٹا ہو رہا ہے لگتا ہے گھر میں کوئی جناتی اور آسی بھی چیزیں ہیں اس لئے آپ اس کے لئے نوٹ کر لیں سات سو چیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے یہ زہر سے پہلے کسی بھی ٹائم پڑھ لیں پڑھ کے پانی بھی دم کرنا ہے وہ پانی گھر میں چھڑکنا ہے اور سب کو تھوڑا تھوڑا پلانا ہے یہ فورٹی ون ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ایک تو یہ کریں اور دوسرا سورہ فلق اور ناس یہ گیارہ گیارہ مرتبہ فجر اور مغرب بہت پڑھ کے یہ اپنے آپ پہ دم کرنا ہے بچی پہ دم کر دینا ہے اور اللہ سے دعا خیر کر لینی ہے تو یہ عمل آپ شروع کر دیں یہ بھی فورٹی ون ڈیز کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کرم سے جو آسے بھی جناتی چیزیں دفع ہو جائیں گی اور آپ کے گھر کے حالات بھی درست ہو جائیں گے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے